اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ لہمہ چون کی ریسپی شیئر کروں گے اس سے ترکیش پیزا بھی کہتے ہیں it's great street food of ترکی میدہ لیا ہے چار کپ سالٹ ون ٹی سپون شگر ون ٹی سپون instant yeast ہے ون ٹی بل سپون اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے 2 ٹی بل سپون آئل لے لیں اچھے سے سب چیزوں کو مکس کریں یہ میں نے ساتھی جو ہے گرم پانی لیا ہے نیم گرم پانی ہے اس سے آپ کو آٹے کو گوننا ہے ڈو اس سے ریڈی ہو جائے گی instant yeast کو پانی میں پہلے سے ڈیزولف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس سے بس ڈائریکٹ ڈالیں آٹے میں اور اس کا ریزلٹ آ جاتا ہے ڈو جو ہے ہمیں سخت نہیں گوننے نورمل سوفٹ ڈو گوندی ہمیں اس کی بال کو جو ہے آئل سے گریز کر لیا ہے میں نے اب ڈو کو ہم دو گھنٹے کے لیے ریس پہ رکھ دیں گے کور کر کے تاکہ دو جو ہے وہ رائز ہو جائے دو میڈیم آنین لیے ہیں میں نے اسے چوپر میں میں ڈال دوں گی تین سے چار گارلک کلوفز لیے ہیں ساتھ ہی ایک شملہ میرس لیے ہیں اس کا وائٹ پارٹ ہم ریوو کر دیں گے اور اس کے پیسے کر کے بھی اسے ڈال دیں اب یہ چوپ ہو گیا ہے اب اس میں دو میڈیم سائز کے ٹومیٹوز ایٹ کریں گے یہ بھی میں چوپ ہو گیا ہے اسے ایک بول میں نکال لیں گے ساتھ ہی اس میں دھنیا ایٹ کریں گے یہ کچھ بچی وی شملہ میرس تھی وہ اور سکس ٹو سیونز ہری میرچے تھی یہ ڈال دیں گے یہ سب چیزیں بھی چوپ ہو گئی ہیں اسے بھی بول میں نکال لیں گے ہاف کے جی میں نے کیمہ لیا ہے بیف کا وہ ڈالیں گے ٹو ٹی بیل سپون ٹومائٹو پیسٹ ہے بلیک پیپر ون ٹی سپون ون ٹی سپون سوالٹ ون ٹی سپون پیپریکا آپ ریڈ چیلی پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں ون ٹی سپون زیرا ساوز زیرا اور دو ٹی بیل سپون آئل ایٹ کریں اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اسے کور کر کے رکھ دیں اب ہم اپنی دو دیکھتے ہیں دو ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ رائز ہو کے دیکھیں کتنے اچھے سے دو کو میں اچھے سے سیٹ کر لوں گی ایک بڑے بول کی شیپ میں اب اسے میں نے رول کر لیا اسے ایکوال پارٹس میں اب میں کٹ کر لوں گی ٹویل پارٹس میں میں نے اسے کٹ کر لیا ہے اب اسے پیڑے بنا لیں گے پولیتن شیٹ لی ہے میں نے اس پی میں بریڈ کا سائز جو ہے وہ انکریز کر رہی ہوں رکھ کے ترکش فیزا کی جو بریڈ ہوتی ہے وہ کرسپی اور سین کرسٹ ہوتا ہے اس کا تو یہ موٹی نہیں دے لیں گے ہم اس کو اور اس پہ اب جو ہے ہم میٹ لگائیں گے اس طرح رکھ کے اس کو فنگرز کی مدد سے یا سپون کی مدد سے آپ جو ہے پریس کر کے اس کو سپریٹ کر دیں پولیتن شیٹ اس لیے میں نے لی ہے کیونکہ جب ہم پین میں اس کو ڈالیں گے تو یہ ہمارے ہاتھوں سے چپ کے گا نہیں آپ اسے بیک بھی کر سکتے ہیں ہنڈر ڈیگری سنٹی گریٹ پہ اسے پری ہیٹ کر لیں اور فائف تو سکس منٹس اسے پکائیں پین کو میں نے پہلے سے گرم کر لیا ہے میڈیم فلیم پہ اب اسے اس طرح سے دوسرے ہاتھ پہ رکھیں گے پولیتن شیٹ اٹھائے اور اسے رکھ دیا آئل بلکل بھی یوز نہیں کریں گے چھے سات منٹ تک لو فلیم پہ اسے پکائیں گے بیف منز جو ہے آرام سے پک جائے گا ایکنے ٹائم میں رامہ چونڈ ریڈی ہے ٹومیٹو سلائسیز دھنی ہے اور لیمن کے ساتھ سرف کریں